سلام علیکم ایرون کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو سکریننگ ٹیس وغیرہ ہو رہے ہیں ڈیٹرین پوس کے لیے جیسا کہ آج کے دن پیپر ہوا تھا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیے تو وہ بھی دیکھ لیجی گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈی سی کا جو پیپر ہوا تھا آج سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی ون کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ امسی وزہ ہمارے پاس ان کو سال کرتے ہیں پہلا ایم سی کیوزے جی پروفیٹ محمد صل اللہ علیہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے ایک تھا دو تھا دو تھے تین یا چار ایم سی کیوزے ہمارے پاس اپشنز تھے تو اس کا جو رائیڈ اپشن ہے وہ ہے تھری سنز ہمیں یہ بھی پتا ہونے چیئے ان کے نام کیا تھے ایک کا نام عبداللہ تھا ایک کا نام مقاسم تھا ایک کا نام حمد ابراہیم تھا اس کے بعد آتا ہے جی ابلیگیشن اسلام آرکال اسلام میں جو ابلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرض کہتے ہیں واجب کہتے ہیں نفل کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں تو اسلام میں جو ابلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو فرض کہا جاتا ہے اچھا تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ان حج چچنگ ڈا بلیک سٹون اس کا اسلام صحیح رمی یا تواف کہتے ہیں اس کو تو اس کا جو رائیڈ اپشن ہے اس اسلام کا آ جاتا ہے جو بلیک پتھر ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی الہدابیہ ٹریٹیو آر سبسکرائب پائے الہدابیہ ٹری بی کیسے سبسکرائب کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سلسلیم کی کتنی بیٹیاں تھی ایک دو تین یا چار اس کا جو رائیڈ اپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس فور ڈاٹرز تو ہمیں ان کے نام کا بھی پتا ہونا چاہیے نام اگر لیکن تو پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوسری نمبر پہ حضرت روپیہ رضی اللہ عنہ تیسری نمبر پہ حضرت میکل سوم رضی اللہ عنہ اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہے جی کے بھی رائز ان ڈا ماؤنٹین کون سے ماؤنٹین پہ ہرا غارہ ہرا ہے تو اپشن سے اس صفحہ سل پوہد یا ان نور تو اس کا جو رائیڈ اپشن ہے ہمارے بس وہ ہے ان نور پاڑ کا نام ہے جہاں پر غارہ ہرا ہے اس کے بعد ہے جی ان حج ٹرائبلنگ سیون ٹائم جن صفحہ مروہ اس کا ہلڈ یہ یوڈیسی کے پیپرم بھی مسئل کو آیا تھا ہمارے بس اس کو کیا کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں رمی کہتے ہیں یا تواف کہتے ہیں تو صفحہ مروہ میں جو ساتھ چکل لگائے جاتے ہیں ان کو صحیح کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے بس ایم سی کیوز ہے فور ڈیشیر حلیمہ ٹک حضرت حلیمہ ٹک کے روپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جو اپشن تھے ہمارے بس چھ سال سات سال آٹھ سال یا نو سال تو جو اس کا رائٹ اپشن ہے حضرت حلیمہ نے حضرت حلیمہ کی پرش چھ سال پی جی تھی اس کے بعد ایک اور ہم سی کیوز ہیں حضرت جب سال دیکھ پروپوز آزان پور دا فرس ٹائم کیوں سے صحابی تھے انہوں نے آزان کا بتایا گیا تھا کہ پس ٹائم میں آزان پروپوز کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنو اس کے بعد ہی ہو میری تقبیر آر ریسائٹڈ بائی موزن ان آزان آزان میں کتنی تقبیر ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں چھے آٹھ یا نو تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے چھے چھے تقبیرات ہوتی ہیں آزان کے سٹارڈ میں چار ہوتی ہیں اور اینڈ میں دو ہوتی ہیں تو پروٹل ہو جاتی ہیں ہمارے پر چھے تقبیرات اس کے بعد ہی پانچ نمازیں ہم پر کب فرض کی گئی تھی دس نبی کو بارہ نبی کو دیرہ نبی کو یا گیارہ نبی کو تو یہ واقعہ مراج کی ٹائم ہم پر فرض کی گئی تھی تو اس وقت تھی دس نبی اس کا رائٹ آپشن ہو گیا جی دس نبی اس کے بعد ہے جی زکاة کبی ہمارے پاس دو ہجری کو تین ہجری کو چار ہجری کو یا پانچ ہجری کو تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے دو وہ ہے جی دو ہجری اس کے بعد ہے جی کیپیٹل آف بیلجیم بیلجیم ایک کنٹری ہے اس کا جو کیپیٹل ہے اس کا کیا نام ہے جی تو آپشنز تھے ہمارے پاس کیپٹون زون ایج بروسل بیلجیم تو جو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ بروسلز بیلجیم کا کیپیٹل ہے جی بروسلز اس کے بعد ہے جی لارجس کنٹری ساؤتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ میں جو لارجس کنٹری ہے وہ کون کون سا ہے تو ہمارے پاس آپشنز تھے چلی برازیل پیرو کولمبیا برازیل اس کا بھی جو رائٹ آپشن جو آنسر ہے وہ ہے جی برازیل اس کے بعد تھے جی ہمارے پاس ایم سی کی کنٹری لارجس پروڈیوسر کافی لارجس پروڈیوسر کون سا ہے ہمارے پاس کولمبیا برازیل امریکہ یا چلی تو اس کا بھی جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جی برازیل لارجس پروڈیوسر کافی کافی ہے جی برازیل موبائل فون سینڈز میسیجز کس کس میسیجز سینڈ کیا جاتے ہیں سونڈ ویبز مائیکرو ویبز الٹرہ وائلت ویبز ریڈیو ویبز تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس جی سونڈ ویبز سینڈ مجھے سینڈ جی اس کا اگر کنفرم نہیں ہو رہا مجھے سونڈ ویبز ریڈیو ویبز اگر غلط ہوا تو جس کو غلط لگتا ہے تو جو ویدو وید پروف کمنٹ میں ضرور منشن کریں آپ کہ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہے جی سہم آٹم صورت والوحاں اس کا جو اگر اس کے جو ڈیو ویٹمین ڈیو ویٹمین ڈیو ویٹمین ویٹمین ڈیو ویٹمین 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 بی مجھے ویٹمین دیو ویٹمین گیا تھا ہے اب گانستان میں تو اس کے جو آپ چنگ پر پاس نینٹین نینٹی ون نینٹین سیونٹی ایٹھ ایٹھ اینٹین نائٹی سیکس اور نائنٹی ایٹھ 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 سیون تو اس کا جو رائٹ آپ چنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس نائنٹین نینٹی سیکس فرس ٹائم انہوں نے طالبان نے گیا تھا افغانستان پر نائنٹین نینٹی سیکس میں اور یہ کب تک رہا تھا ٹو تھوزنڈ ون تک اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ایم سی گوز ہے جی گوپی ڈیزرٹ ایز ان گوپی ڈیزرٹ کہاں پائے دیتا ہے تو اس کے جو آپشنز تھے ہمارے پاس ہوتے منگولیا اینڈ چائنہ ایران اس کے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے منگولیا اینڈ چائنہ اس کے بعد ہمارے پاس چھو کا ایک شکریہ جس کے بعد ہی ایر بیڈی نوز گرےڈ والاپ چین او چینیش ڈیزرٹ ایرٹی ایکٹی دس والایز ڈیفینس اگنس چینیز نے کس کے گنس ڈیفینس کے لیے بھائی تھی تو وہ عرب ہیں انڈیانز ہیں ایرانینز ہیں یا منگولز ہیں اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے منگولز اس کے بعد جی ویش کنٹریز نون از دی لینڈ آف رائزنگ سن اگر اسے ایم سی کیس کے آپشن کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو آپشنز تھے وہ ہے اٹلی کینیڈا جیپین نورویہ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جیپین جیپین کو لینڈ آف رائزنگ سن کہا جاتا ہے اس کے بعد جی امنگ دی سار کنٹریز وچیز نوٹ لینڈ لوگ اس میں جو ہمارے پاس آپشنز ہے وہ بھوٹان میپال شیر لنکا آیا نانو تیس تو شیر لنکا جو ہے یہ ایک لینڈ آف کنٹری نہیں ہے اس کے علاوہ نیپال اور بھوٹان جو ہیں یہ لینڈ آف کنٹری ہیں اس کے بعد جی ویچ از دی تینسٹ اردھ لیئر اردھ کی جو تینسٹ لیئر ہے اس کو کیا کہا جائے یا کون سی لیئر ہے تو کور مینٹل کرسٹ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے کرسٹ جو اردھ کی تینسٹ لیئر ہے اس کو کہتے ہیں کرسٹ اس کے بعد جی پریزیڈن اف فرس کنسٹیوشن اسیمبلی آف پاکستان واز اس کے جو آپشن سے ہمارے پاس قائد اعظم لیاکہ تلی کان خلیق الزمان نظام الدین نازم الدین اس کا جو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس قائد اعظم محمد دلی جنہ پس پریزیڈن تھے پریزیڈن تھے پس کنسٹیوشنل اسیمبلی آف پاکستان اس کے بعد جی وو پرومولیڈیٹیڈ ڈا ایٹین امینڈمنٹ ان نائنٹی سیمٹی سیم اس کے جو آپشنز تھے ہمارے پاس ان نائنٹین سیمنٹی تھی کانسٹیوشنل پاکستان اس کے جو آپشنز تھے ہمارے پاس وہ ہیں کہ جی کنواز شریف بنظیر بھٹو آسف علی زرداری جنرل پرویزن شرف تو یہ جو امسی خوزہ یہ یوڈی سی کی پپر میں بھی آیا تھا تو اس کا جو آپشن ہے جی وہ ہے آسف علی زرداری جو کہ اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے اور اس کی جو امینڈمنٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں کس پر گئی تھی وہ ہے پیٹی ایٹ جو بی جو ہے وہ ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹی کور کر سکتا ہے یا ناہل قرار دے سکتا ہے کس کو یا ایسے کہہ ستے ہیں کہ زیادہ پاورز کس کے پاس ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ ہو کمپوز ورسیز آف نیشنل انکہوں اور پاکستان اس کے اگر ہم اپشن دیکھ جائیں تو ہمارے پاس حفیظ جل اندری ہیں ناصر کازمی علامہ اقبال فیض احمد فیض اس کے اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہمارے پاس حفیظ جل اندری ہیں جی انہوں نے جو اس کی ورسیز تھی کمپوز کی تھی اور اگر میوزک کی بات کریں تو اس کا جو آپشن ہمارے پاس رائٹ اپشن ہے یا رائٹ آنسر ہے وہ ہے جی چاگلہ ایم میں چاگلہ آئی رس اکثر وہ ایم سی کو جو پوچھا جاتا ہے تو تو ہندہ اس کو اور اس کو مکس کر دیتا ہے میں پتہ ہونا جی ہے ورسیز جل اندری صاحب نے لکھی تھی اور میوزک کمپوز کیا تھا ایم میں چاگلہ یا اس طرح ایم پر چاگلہ آتا ہوں گنا اچھا اس کے بعد پاکستان کنڈکٹ پس سیریز آف نیوکلیر ایکسپلوریان تو اس کے جو آپشن سے ہمارے پاس مارچ نائنٹی نائنٹی ایٹ اپرل نائنٹی نائنٹی ایٹ میں نائنٹی نائنٹی ایٹ یا اگورس نائنٹی 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 تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے میں نائنٹی نائنٹی ایک اٹھائیس میں کوئی ایک اندر کیا گیا اچھا جی جو چستان میں اس کے بعد اجی اوردو اس دیکلئر ایز نشنل لینگلی جو پاکستانئیں کونسانکو سیڈوشن من released کیا گیا تھا اوڑڑو سango کی نشنل astrolog تو یہ کیا گیاogیا تا جی ان کیس سی ان کیاکھنٹی nگ نہیں سیمچنی کٹک کنسیڈوشن اگرش پاکستان پاکستان میں اگر ایڈیا کی بات کریں فورس جو کور کرتے ہیں گزر پتے ہیں اس کے پاس جو آپشن تھے ہمارے پاس باکستان کو کوئی پرسنٹ سیکس سیون پرسنٹ ہے یا فور توجہ پرسنٹ ہے کوئی پرسنٹ ہے جو ہی مارے پاس فور توجہ پرسنٹ ایڈیا جو ہوتا ہے پاکستان سے کور کیا گیا ہے یہ جو ہمارے پاس سے جو آج کے الیڈی سی کی پیپر میں آئے تھے ہم نے کوشش اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید انفرمیٹیوز آپ تک پونٹ سکیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی